بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بینگن کا سالن یہ بہت پیارے پیارے سے بلکل انڈوں جیسے وائٹ بینگن ان کا سالن بہت مزدار بنتا ہے اس کا چھلکہ بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بیورز ہر گھر میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو بینگن کا سالن پسند نہیں کرتے بینگن کھانے کے بہت سارے فوائد ہیں اس کی فوائد کی ویڈیو میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے وہ آپ دیکھیں گے تو اس کے فوائد جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو بیورز ریسپی شیئر کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی بریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے سبزی کو بنانے کے لئے میں نے ہرے پیاز اور دو عدد ٹماتر لیے ہیں ان کو بھی ہم بریک بریک کٹ لیں گے ایک چمچ میں نے لیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ پیاز اور ٹماتر کو میں نے ساتھ ہی شمل کر لیا ہے تھوڑا سا میں نے گھی لیا ہے تھوڑے گھی میں سب سے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس سارے مسالے کو ہم دو سے تین منٹ فرائی کریں گے اس کے بعد عالم شامل کر کے مزید پانچ منٹ اس کی بنائی کریں گے پانچ منٹ بنائی کے بعد ہم اس میں ہسپے ذائقہ لال مٹ پورڈر ہلڈی پورڈر نمک شامل کریں گے اور مزید اس کو دو سے تین منٹ ہم پکائیں گے بینگن شامل کریں گے اور لو فلم پہ ہم اسے اپلی دیر پکائیں گے جب تک بینگن اچھی طرح گل نہ جائے کھانے میں خوشبو اور ذائقے کے لئے ہم اس میں ہر امیت شامل کریں گے اور اس سے جو ہے اس کی لپ بھی بہت بھی پیاری آتی ہے دو منٹ میں نے اس کی بنائی کر لی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانچ شامل کریں گے تاکہ آلو تھوڑا ساکھ کھیں تو وہ اچھے سے نرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور شامل کر دیں گے ایک مزدہ جنفع میں سا ان کے ہلوں ٹھائ ہیں upbeat drop اس نے ہم لپہ کو spo 구 کریں گے تو بھرج ہمارے دیکھیں پھرج طرح کی جب آپ کا���로 نہیں کریں گے مرک spatial جلLa구